اسلام علیکم میں محمد اسمائل رفیق اس ویڈیو میں ہم اوریکل اپکس کے اندر ایک اہم ٹاپک ہے جو کہ عام طور پر پرابلم آتی ہے اور وہ ہے ایمیج مینپلیشن کے حوالے سے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمیج مینپلیشن ہم اوریکل اپکس اپلیکیشن کے اندر کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے تو یہ ایک میں نے سمپل سا فارم بنایا ہوئے پروڈکٹ ٹیبل کے اوپر بائی ڈیفولٹ اگر آپ فارم اینڈ ریپورٹ کی ویزارڈ چلائیں تو یہ ایک سمپل سا فارم اسی ویزارڈ کے طرق کیریٹ ہو جائے گا اور یہاں پر اس کا فارم اگر میں کسی انٹرے کو ایڈیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کیا کہ اس کے آئیٹم کو پلیس کر دیا ہے یعنی کہ لی آؤٹ اس کا سیٹ کر دیا ہے تو یہ ایک سمپل سا فارم نے بنایا ہوئے اس فارم کے اندر دو بی لاب کولم ہیں ایک جو ہے وہ پروڈکٹ کی ایمیج سٹور کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیٹیل کی انفرمیشن جو ہے وہ سٹور کرنے کے لیے جیسن فارمیٹ میں اس فارمیٹ کی ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم جو ہے بات کریں گے وہ ایمیج کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے تو بسکلی جب آپ کا فارم کریئٹ ہوتا ہے تو آپ کے ٹیبل میں جتنے بھی بی لاب کولم ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اگینٹس میں سارے بی لاب کولم کے اگینٹس میں ایک فائل چوز والا آئیٹم جو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو اس آئیٹم کے طرح آپ کوئی نئی فائل جو ہے نیا ایمیج جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس فائل کو جو ہے جو آپ نے اپلوڈ کیے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو فائل آپ نے اپلوڈ کیے وہ بسکلی بائی ڈیفولٹ جو ہے وہ ڈسپلی نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم نے ایک آئیٹم بنایا اگر میں اس فارم کو ایڈٹ کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا یہ پروڈکٹ ایمیج والا آئیٹم ہے اس کے اندر اس کی سورس جو ہے وہ اس ٹیبل کے پروڈکٹ ایمیج والے کولم کے ساتھ میپ ہوئی ہوئی ہے تو اس آئیٹم کے ثور میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں کوئی نیا ایمیج اپلوڈ کر سکتا ہوں اپنے ٹیبل میں یا پھر اس ایمیج کو اگر میں نے اپلوڈ کیا تو اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں لیکن اس ایمیج کو ڈسپلی کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا آئیٹم ہے اس کے ساتھ میں ایک اور آئیٹم بناتا ہوں یہاں پر create کرتا ہوں create page item اور اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں product image display ٹھیک ہے اور اس کی type جو ہے میں یہاں پر display image select کر لیتا ہوں یہاں پر اس کی setting میں be lob column specified جو already by default selected ہے میں اسے رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر جو اس کا source ہے اسے میں edit کر کے میں گیا کرتا ہوں کہ اس کے source کو بھی edit is ویسے ہی کر دیتا ہوں جیسے اس image کا جو ہے وہ product image والے کا جو file browser کے اندر جو setting ہے وہی setting میں یہاں پر اس کے اندر میں کر دوں گا ٹھیک ہے تو column کے اندر میں product image لے لیتا ہوں اور یہاں پر data item اس نے جو ہے automatic اس نے select کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس image کو میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر place کر دیتا ہوں اور اپنے form کو save کرتا ہوں اب اگر میں اپنے product کو اگر refresh کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا image جو ہے وہ display ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب قسم کا display ہو رہا ہے تو اسے control کرنے کیلئے میں کیا کروں گا اس کی تھوڑی سی setting change کرتا ہوں کہ ایک تو میں یہاں سے اس کے template میں اس کو hidden کر دیتا ہوں اور اس کے attribute میں میں اس کے width اور height کو define کر دوں گا custom attribute میں basically ہمارے جو html element ہوتے ہیں اس کی جو property ہوتی ہے ہم وہ یہاں پر لکھتے ہیں for example image element کے اندر جو property ہوتی ہے وہ ایک width کی ہوتی ہے اور ایک height کی بھی ہوتی ہے تو میں اس طریقے سے اس کی property set کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے save کرتا ہوں اب دوبارہ سے اگر میں اپنے اس form کو run کروں تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارا جو image ہے وہ ایک اچھے طریقے سے یہاں پر show ہو رہا ہے اور اگر میں اس کا image change کرنا چاہتا ہوں تو میں اس item کے through اپنا image select کروں گا اور اسے just یہاں پر اگر میں apply changes کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب جو یہ والی ہماری entry ہے اس کا image جو ہے وہ change ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے report ہے اس کے اندر image کو کس طریقے در display کیا جا سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس report والے page کو edit کرتے ہیں یہاں سے اور جو ہمارا یہ image والا column ہے just ہم simply اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ product image والے column کو select کر کے یہاں سے download بی لاب کے وجہ display image اگر کر دیں اور اس کے بی لاب attribute کے اندر یہ کچھ settings ہیں جو میں بتانی پڑتی ہیں کہ table name بی لاب column جس میں ہماری image store ہے اور اس table کی primary key میں بتانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی type میں نے select کی ہے display image اور یہ ہماری setting ہے اس کو save کرتا ہوں میں اور اگر میں report والے page کو run کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ image شو ہو رہا ہے لیکن یہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ بڑے بڑے images شو ہو رہا ہے جو کہ یہ بالکل بھی applicable نہیں ہے اور بالکل بھی یہ جو ہے نا اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو بیسکلی جس طریقے سے ہم نے اپنے item کے اندر custom attribute کے تھو اس کی width and height set کی تھی اس طریقے سے ہم یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ column کے اندر وہ custom attribute والے options جو ہیں ہمارے پاس یہاں پر نہیں آتے ہیں classic report کے اندر تو بیسکلی ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا ایک custom attribute بنانا پڑے گا یعنی کہ ایک custom image attribute بنانا پڑے گا اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ جب ہم image element بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک خاص property ہوتی ہے وہ source کی ہوتی ہے یعنی کہ image کا source کہاں پر ہوگا تو پہلے ہمیں image کا source بنانا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اپنا image attribute بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے query میں جو classic report کی query ہے اس کے اندر ہم یہاں پر end میں ایک function add کرتے ہیں apex util get below file source یہ function کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے table میں جو below column جو image store ہے below column میں یہ اس below file کی ایک source بنا دیتا ہے ایک url بنا دیتا ہے جسے ہم اپنے image tag کے اندر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو property ہے دو parameter ہمیں لازمی دینا پڑتا ہے ایک تو وہ ہمیں item بتانا پڑتا ہے جو کہ ہمارے form میں جہاں پر ہم اپنی image upload کرتے ہیں اس item کا reference ہمیں دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہمارے report سے اپنے product id یعنی کہ جو ہمارے primary کی ہے اس کا reference ہمیں بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس column کو alias دیا ہے product image source کے نام سے اور اب میں اس کو ok کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ basically کیا value generate کر رہا ہے اگر میں اپنے report کو run کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس نے value generate کی ہے وہ اس type کی کچھ url type کی ہے ٹھیک ہے اس url کو میں اپنے custom image tag میں استعمال کروں گا تاکہ میں ایک چھوٹا image بنا سکوں اور اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ اپنے اسی product image source والے column کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ایک option available ہوتا ہے html expression کا اور یہ html expression بسکلی کرتا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی html tag لکھ سکتے ہیں اور اس html tag کے اندر آپ جو بھی column کو reference کرنا چاہیں اسے آپ reference بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں یہاں پر ایک image tag لکھوں اور اس source والے attribute میں اگر مجھے اس product image source کی value دینی ہے اس product image source کی جس میں میں نے اپنا url generate کیا ہے تو میں کیا کروں گا pound sign کے اندر اس column کا نام لکھ لوں گا اور اس کے بعد میں اس میں property set کر سکتا ہوں جیسے کہ width کی value 100 ہے اور height کی value بھی 100 ہے یعنی کہ ایک square type کی image جو ہمارے پاس generate ہو جائے گی اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے جو product image ہے جو ہم نے پرانا بنایا تھا اس کے میں یہاں سے height کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس شو رہی ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ big size میں ہمارے پاس آ رہا ہے ڈسپلی ہو رہا ہے تو اسے میں save کرتا ہوں یہاں سے اور اب اگر میں اپنے report کو run کروں تو آپ دیکھیں اب ہمارے پاس جو image شو رہا ہے وہ ایک زبردست طریقے سے چھوٹے چھوٹے square کے صورت میں اچھا یہ تو ہو گئی بات image کے حوالے سے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے record کو row کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی اور template ہو یا پھر کوئی اور display کا طریقہ ہو جس میں ہم اپنے items کو شو کرنا چاہتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو record ہے وہ ایک card کی صورت میں آئے جس میں image ڈسپلی ہو رہا ہوں اور اس کا نام شو ہو رہا ہوں اور اس کے اندر اس کی price جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس classic report کے اندر ایک feature available ہے کہ classic report کے اندر بھی record کے template موجود ہوتا ہے اگر آپ اس region کو select کریں اور اس کے attribute والے option میں یہاں پر دیکھیں تو appearance کے اندر یہاں پر template میں standard بھی by default selected ہے میں اس standard کو یہاں سے change کر سکتا ہوں card میں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے کچھ template options بھی ہیں جسے میں یہاں پر اس کو 4 کر سکتا ہوں یعنی کہ 4 column میں وہ card جو ہے نظر آئے اس کو save کرتے ہیں اب اگر میں اپنے report کو دوبارہ سے run کروں تو آپ دیکھیں میرے پاس جو record ہیں وہ کچھ اس صورت میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر میرے پاس کوئی بھی data نظر نہیں آ رہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس جو templates ہوتے ہیں وہ basically substitution string کے base پر چلتے ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو اس universal theme کے اندر card template کو اگر دکھاؤں جہاں سے اگر میں component والے section میں card template اگر میں select کروں تو یہ basically یہ کیا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ substitution string جو ہے وہ accept کرتا ہے اگر میں اپنے column کو ان substitution string کے ساتھ replace کر دوں یعنی کہ اس کو ایک alias دے دوں اس نام سے تو ہمارا جو ہے وہ card region جو ہے وہ proper work کرنے لگے گا for example میں نے اپنے classic report والے region کو select کیا ہے اور میں اس کی query میں کیا کرتا ہوں کہ جو ہمارا product name ہے اسے card title کا alias دے دیتا ہوں اور جو ہماری unit price ہے اسے card subtitle کا alias دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارا یہ product image ہے اسے میں remove کر کے card initials alias دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر okay کرتا ہوں basically یہ جو ہمارا card initials ہے یہ ہمارا image اس میں ہوگا تو ہمیں html expression جو ہے وہ دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت پڑے گی اسے میں save کرتا ہوں اور پھر میں اس کو run کروں تو اب آپ یہاں پر دیکھیں جو ہمارا ہمارے product کا نام تھا وہ card title کے جگہ میں یہاں پر show ہو گیا ہے لیکن باقی چیزیں ہمارے پاس یہاں پر show نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہم اسے تھوڑا سا modify کرتے ہیں اس کے quick edits سے live template والے option کو open کر لیتے ہیں اور اس کے attribute والے section سے ہم کیا کریں گے کہ اب دیکھیں اس card سے related جتنی بھی جو template options available ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس یہاں پر نظر آ رہے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر display subtitle on کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ price جو ہے وہ show ہونے لگی ہے اور اس کے body کو یہاں سے hide کر دیتا ہوں میں تو یہ ہمارے پاس یہ hide ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر icons کے اندر میں کیا کرتا ہوں card initials کو select کر دیتا ہوں یعنی کہ display initials اگر میں یہاں سے select کر لوں تو ہمارے پاس وہ icon کی صورت میں نظر آنے لگیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر کچھ multiple styles بھی ہیں جسے میں change کر سکتا ہوں جیسے کہ اگر میں feature select کر لوں تو کچھ یہ کچھ اس طریقے سے نظر آئیں گے ٹھیک ہے میں اسے یہاں پر save کرتا ہوں اپکس کے اندر recently ایک نیا region introduce کروایا گیا ہے وہ basically completely card region کے اوپر ہیں اور اس card region کے اندر اور بھی multiple options ہیں جو کہ بہت زیادہ featureful ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے اس region کو اگر مجھے اس card region کے اندر change کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے alias کو جو میں نے ابھی set کیے تھے وہ remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ اس region کو یہاں سے classic report کے بجائے میں یہاں سے card select کر لیتا ہوں اس کی query یہاں پر same رہے گی اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے attribute والے section سے یہاں پر اس کے کچھ options ہیں جیسے کہ ہمیں اپنے جو card ہیں وہ grid کی صورت میں show کرنا ہے یہ ٹھیک ہے auto کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر five column کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ five column کے اندر ہمارے card show ہو رہے ہوں گے جو ہماری primary کی ہے وہ product id ہے اور card کا جو title ہے وہ product name ہوگا اور جس کا subtitle ہے وہ ہماری unit price ہوگی لیکن میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے میں advanced formatting کو on کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر html expression کے اندر میں unit price کو کچھ اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں italic tag کے اندر میں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے text show رہا ہوگا price اور اس کے بعد اس کی جو unit price ہے وہ اس m% والے sign کے ساتھ میں نے اس کو یہاں پر اس کو refer کر دیا ہے اس کو میں یہاں پر ok کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک media section ہے اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارا جو source ہے وہ basically image url ہوگا اور یہاں پر image url والے item کو میں select کر لیتا ہوں جو کہ product image source ہے اور اس کی position جو ہے وہ body selected ہے میں وہی رہنے دیتا ہوں اور اس کے appearance کو میں یہاں سے wide screen کر لیتا ہوں باقی سارے option میں ویسی چھوڑتا ہوں اس کو save کرتا ہوں میں اب اگر میں اپنے form کو run کروں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے show ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اسے تھوڑا سا اور modify کر لیتا ہوں جیسے کہ اس کی position جو ہے میں یہاں سے first کر لیتا ہوں یعنی کہ ہمارے پاس پہلے image show ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد اس کا name اور اس کی price جو ہے وہ show ہو رہی ہوگی باقی سارے چیزیں میں ویسی چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں میں اپنے اس card region کے اندر کچھ actions بھی بنا سکتا ہوں for example میں یہاں سے action create کرتا ہوں اس کی type جو ہے میں button رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں add to card ٹھیک ہے اور اس کے link میں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ ابھی مجھے اس کے اندر کوئی بھی action نہیں دینا ہے تو میں اس کا url یہاں سے redirect to url select کرتا ہوں اور اس کے target میں اگر مجھے اس میں کوئی کام نہیں کروانا ہے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں java script white کر گیا ہے ٹھیک ہے اس کے appearance میں میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو icon select کر لیتا ہوں اور یہاں پر کوئی cart والا icon select کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اور اس کے hot کی property میں on کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو save کرتا ہوں اب اگر میں اپنے report کو run کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ image جو ہے وہ top پر show رہی ہے اور اس کا اس کا نام ہے اور اس کی price ہے اگر ہم نے اس کو italic tag کے اندر لیا تھا تو یہ تھوڑا سا italic ہمارے پاس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہم نے add to card والے ایک action بنایا ہے یہ اس کی صورت میں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم ایک اور action بناتے ہیں کہ اگر ہم اپنے card پر click کریں تو basically وہ کیا کریں ہمارے form پر ہمیں navigate کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے action والے section میں ایک اور action create کرتا ہوں اور اس کی type جو ہے میں یہاں سے full card کر لیتا ہوں اور اس کے link میں یہاں پر جو type ہے وہ redirect to page selected ہے یہ ٹھیک ہے اور target میں ہم کیا کریں گے کہ اپنے page پر navigate کر دیں گے ہمارا page number 5 ہے اور جب ہم اس page میں navigate کریں گے تو ہمارے اس 5 number page میں جو product id والا item ہے اس کے اندر ہم اس current record کی product id سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو save کرتے ہیں اب اگر ہم اپنے report کو run کریں اور یہاں سے کسی card کو اگر ہم click کریں تو آپ دیکھیں اس نے ہمارے پاس یہ entry جو ہے ہمارے form پر اس نے open کر دیئے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے کچھ image manipulation اور card template اور card regions related کچھ باتیں ہم نے جو کی ہیں امید ہے یہ آپ کے لئے helpful ہوں گی آج کی ویڈیو ہم یہاں پر end کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس نمید ہے موسیقی